میں نے لکھنے پڑھنے میں بسٹ کی اور اسی کا عجر ہے کہ مجھے اچھے حباب ملے اور قتیل شفاہی صاحب جیسے دوست کی محبت ملی تو یہ مطلب لفظ کی حرمت کا اور تعلیم کا یہی مجھے سلا ملا ہے ابھی تک جتنے لوگ آئے ہیں قتیل صاحب کے لئے کہنے کے لئے وہ کسی نہ کسی پہلو سے شاگر سے دوست بنے ہیں پھر دوستی ہو گئی قتیل صاحب سے آپ دوست تھے ان کے تو کیسے دوست تھے دوست بہت اچھے تھے بلکہ میں دوستی کے ایک قدم سے آگے جاؤں گا کہ میں ان کے رازداروں میں تھا اور میں جب راز کہتا ہوں تو صحیح معنوں میں جو راز کی باتیں ہوتی ہیں نا گفت نہیں میں ان میں شریک تو نہیں ہوتا تھا لیکن باقی امور کا مجھے معلوم تھا اور یہ پہلا موقع ہے کہ میں اس پروگرام میں یہ بات کر رہا ہوں شاید میں کبھی نہ کرتا آخری دنوں میں جبکہ انہیں ذینی طور پر وہ تیار ہو چکے تھے کہ میں اب نہیں بچوں گا تو انہوں نے ایک کتنا بڑا مجھے باقس دیا اس میں کہا یہاں یہ خطوط وہ تصویریں اور اس طرح کا سارا مواد ہے جو میں زندگی میں تمہیں سونپ رہا ہوں اور میری خوہش ہے کہ میں جب نہ رہوں تو تم اس پر ایک کتاب لکھنا کیا آپ یقین کریں گے کہ مجھے وہ باقس کھولنے کی ہمت نہیں ہوئے دو سال کرسہ ہو چکا ہے میں جب دیکھتا ہوں سوچتا ہوں تو میں اتنا جذباتی ہو جاتا ہوں کہ میری حمد نہیں پڑتی کہ میں باقس کھول ہوں اور دیکھوں اور چیزوں کو اورینج کر کے میرے لئے کتاب لکھنا کوئی مشکل نہیں ہے مواد میرے پاس ہو اور دو تین گھنے میں آرام سے کتاب ہو مات تصاویر لیکن سچی بات ہے کہ میں ایموشنل ہو جاتا ہوں اور آپ اگر کبھی باقس کھولیں اور اس میں سے آپ کے بارے میں لکھا ہو کچھ تو جزاکاللہ یہ پینڈورا کا باقس نہیں ہے یہ کتیل شفائی کا باقس ہے کہ ہم نے دوست بھی دیکھ لیا انسان بھی دیکھ لیا پریشانیاں اور خوشیاں تو زندگی کا ایک جز ہے اتنا اچھا آدمی پھر پریشان کیوں رہتا ہے نہیں جہاں تک تو عام لوگوں کی بات ہے ان کی پریشانیاں شاید اس لیے ہوتی ہیں کہ پریشانیوں کے کتھارسز کے لیے ان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہوتا عدیب شاعر یا اسی طرح کا جس کے پاس کوئی اظہار کے لیے تخلیقی میڈیا ہے وہ پریشان ہوتا تو اپنی پریشانیوں کو تخلیق کی بلندی پہ لے جا کہ اسے ایک طرف ہو دے کے وہ اپنی پریشانیوں کا کتھارسز کا لیتا ہے کتیل صاحب کا ڈیر دو برس کا جو بیماری کر سا تھا یہ کہنے کی بات ہے یہ کتابی بات نہیں ہے سب دوستوں کا ان کی فیملی کا مشاہدہ ہے بڑے کرد میں تھے لیکن اس کے باوجود چار پائی پہ لیٹے ہوئے ایک وقت ہے تھا کہ ان کی زبان بھی باندھو چکی تھی اس کے باوجود انہوں نے لکھنے کا اور سوچنے کا جو تخلیق کی عمل تھا اس انہوں نے ختم کیا نادیا مجموعہ ان کا بستر مرک پر تیار ہوا ہے اور آخری فلم کا گیت انہوں نے بستر مرک پہ وہ لکھا ہے جو ان کے مرنے کے بعد فلم بنی اور ریلیز ہوئی تو یہ ایک ان کی پوزیٹیو پلاس پوائنٹ تھا ان کے شخصیت کا ادروائز بھی وہ مضبوش شخصیت کے حامل تھے وہ شورا کی طرح آسابی نہیں تھے ڈومینیٹنگ پرسنیلٹی تھی جس میں فلم میں ہوں وہاں نظر آتا تھا کہ یہ کتیل چفائی بیٹھے ہوئے وہاں نظر اب کہنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو نام کا بھی علم نہ ہو پتہ چال جائے کہ یہ ایک ایسی شخصیت ہے جسے آنکھ بھر کر دیکھنے کو جیٹا ہے اور روپ کے مارے شاید آنکھ بھر کر اسے دیکھ بھی نہ سکے میں تو ان کے بارے میں سوچا ہوں تاریخ کے حوالے سے کہ ایک اور انگزیب آیا تھا جس نے کہا جی موسیقی کوئی اتنا گہرہ دفن کرو کہ دوبارہ اٹھنا سکے تین صدیوں بعد ایک اور انگزیب آتا ہے جس نے موسیقی شاید موسیقی شاید